دائش کے اعلیٰ کمانڈر جن کا نام نجیم اللہ نو ہے اس نے پاکستان کو ختم کرنے کی دھمکیٹے لی ہے پاکستان کی آرمی پر حملہ کرنے کی بات کری ہے نجیم اللہ نو جو کہ امریکہ کی ٹیرر لسٹ میں شامل ہے اور اس کے اوپر ہیڈ منی پانچ ملین ڈالر کی ہے اس نے آج پاکستان کے خلاف بیانبازی کی ہے اور دائش کے اندر یہ نجیم اللہ نو رہتا ہے اور طالبان جو ہے وہ لگتار دائش کے خلاف جنگ کر رہی ہے لیکن طالبانوں کو کسی قسم کی کوئی ابھی تک فتح نصیب نہیں ہوئی کیونکہ دائش نے جو کام پکڑا ہوا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے مساجد کو جا کر ہٹ کرتے ہیں دائش کا یہ کہنا ہے کہ ہم افغانستان کے اندر اپنے آپ کی جڑے مضبوط تو کر چکے ہیں اب ہم نیبرنگ کنٹریز جن میں پاکستان ایران چائنہ ان کے اندر بھی اپنی جڑے مضبوط کریں گے اپنے مختلف کیمپ بنائیں گے وہاں پر لوگوں کو ریکریوٹ کریں گے جو کہ اسلامی شریعہ پاکستان ایران اس کے علاوہ افغانستان چائنہ کے اندر لگائیں گے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بھارت کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ بھارت کے اندر بھی ہم اسلامی شریعہ ڈالیں گے یہ دائش جو ہے یہ بیسیکلی امریکہ نے بنائی ہوئی ہے امریکہ کی شہ پر یہ آج کل طالبانوں اور پھر پاکستان کے خلاف حلہ بول چکی ہیں پاکستان کی آرمی ریڈ الٹ موڈ پر ہے اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر پاکستان نے جو ہے اپنی سیکیورٹی بڑھا دی ہے جس کے بعد محملات بڑے کمپلیکس ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہم تمام تر چیزوں کو مکمل انیلائز کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے سامینے قدر سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ دائش جو ہے یہ امریکہ کی بنائی ہوئی ہے امریکہ نے خود اس کو کالا کپڑے پنا کر اس کو افغانستان کے اندر سٹینٹھن کیا ہے جب امریکہ کو پتا تھا کہ یہ اتنی طاقتور بنے گی یہ دائش تو امریکہ نے اپنے ہوتے ہوئے افغانستان میں اس کو ختم کیوں نہیں کیا اگر ہم بات کریں امریکہ کی تو امریکہ نے اس کو فل سپورٹ سیریہ کے اندر دیا بشار الاسد کی گورنمنٹ گرانے کے لیے ایران کے جو جنگجوہ ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے اور یہی سیریہ کے اندر جو دائش ہے پھر ترکی اور اس کے علاوہ ایران کے جنگجوہ نے ان کو مار گرایا یہ دوبارہ پھر افغانستان کے اندر آئے اور آج افغانستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کو تھرٹ کر رہے ہیں نہ صرف پاکستان کو بلکہ یہی وہ دائش ہے کال کو امریکہ کے اندر بھی ہٹ کریں گے امریکہ کے سینیٹر خود کہہ رہے ہیں کہ آج اگر ہم دائش کو تباہ نہیں کرتے ان کے سنٹر تباہ نہیں کرتے تو کال کو یہی دائش والے امریکہ کے اوپر بھی ہٹ کریں گے پہلے القائدہ نہ کیا اب دائش کریں گے تو ناظرین اگرامی پاکستان آرمی کو جو ہے وہ اس تمام تر خبر کا پتہ چل چکا ہے افغانستان کے بارڈر کے اوپر بہت ساری ڈیولپنٹ نکل کر سامنے آ رہی ہیں افغانستان کے اندر تمام تر چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور پاکستان نے طالبانوں کے ساتھ کلیبوریشن مزید بڑھائی ہے کہ اگر یہ طالبان ہمیں کوئی پاکستان کی طرف سے انپوٹ دیتے ہیں یا کوئی ایسی انفرمیشن دیتے ہیں جس سے دائش کا کلا کما کیا جا سکے تو پاکستان اس کے اوپر بھی ریاکشن دے گا یعنی طالبان اور پاکستان مل کر اب دائش کو ختم کریں گے پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجبہ نے یہ پہلے ہی دنیا کے اوپر صاف کیا ہے کہ اگر دائش کو ختم کرنا ہے تو پوری دنیا کوئی چاہیے کہ وہ طالبانوں کی مدد کریں طالبانوں کے علاوہ دائش کو ختم کرنا ناممکن ہے ناظرین اگرامی یہی وجہ ہے کہ آج دائش پاکستان سمیت دیگر ممالک کو بھی تھریٹ کر رہی ہے اور اگر یہ تھریٹ اسی طرح چلتا رہا تو اس ریجن کا امن اور سکون بالکل تباہ ہو جائے گا اور امریکہ جو خود اس دائش کے سنگٹھن کو سپورٹ کر رہا ہے ٹھیک کل کو وہ بھی اسی کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ رپورٹ اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اس رپورٹ کے بارے میں آج کیا کہنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوسٹ کرنا